ہلو ایوریون سواگت ہے آپ کا اپنے چینل میں جس کا نام ہے کرکٹ 11 ماسٹر تو ابھی ہم بات کرنے والے ہیں ای سی ایس ٹی ٹین میں ہونے والے آج کے دوسرے مقابلے کی پی ایس وی اور برونو رینجرز کے بیچ میں مقابلہ ہونے والا ہے ایک چیز دیکھو رینجرز اپنے دونوں مقابلے کل ہار جیت کر آئے ہیں اور پی ایس وی ابھی اپنا پہلا مقابلہ کھیل رہے ہیں پی ایس بی کے خلاف ملعب یہاں پر وینڈالز کے خلاف وینڈگارڈ کھیل رہی ہے وینڈگارڈ کی پرفارمنس مجھے تو اتنی بڑیا لگی نہیں کیونکہ ان کے بالرز نے ابھی کے لئے تو اتنا بڑیا پرفارمنس نہیں کر رہا اور دو بالز بچی ہیں تو کیا ہی کر لیں گے دو وکیٹس لے دیں گے اس سے کچھ ہو نہیں سکتا ہے تو یہ چیز آپ کو دیکھ کر چلنی ہے کہ بھئی اپ پلیئرز نے اتنا بڑیا پرفارمنس ابھی تک کرا نہیں ہے بولرز کی پرفارمنس اتنی بڑیا رہی نہیں ہے بیٹس میں نے بہت زیادہ بڑیا پرفارمنس کر رہا ہے تو ابھی یہاں پر ہم پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہیں سے آپ کو ٹیلی گرام پر جنڈا ہے ابھی شاید یہ 98 رنز ہو چکے ہیں 98 کمپلیٹ رنز ہو چکے ہیں اور وہاں پر نہ ہوا بہت جاتے چل رہی ہے تو ہو سکتا دوبارہ سے وہ ہی آپ کو دیکھنے کو ملے کی فاس بولرز آپ کو بڑیا پرفارمنس کرتے ہوئے دیکھیں یہاں پر وینگارڈ اور برونو رینجرز کے بیچ میں مقابل ہوگا ڈھائی بجے آپ کو میچ لائف دیکھنے کو ملے گا وینور کے ریٹ گراؤنڈ پر آگ میں آپ کو میچ لائف دیکھنے کو ملے گا پچھ ریپورٹ وہی ایک سو رنز کے قریب ایک سو دس رنز کے قریب اگر آپ کر دیتے ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بھئیہ اس سمیں جب آپ سو ایک سو دس کر دیتے ہو تھا آپ عام سے ڈیفینڈ کر پاؤ گے کیوں کر پاؤ گے ڈیفینڈ کیونکہ یہاں پر ایک تو حواب ہو جاتے چل رہی ہے اس وجہ سے بہت بڑیا ہے یہاں پر بال سوئنگ ہو رہی ہے بہت بڑیا پرفارمن کر رہی ہے بال یہاں پر برونو رینجرز کے اگر ہم بات کریں تو اپنا دونوں مقابلے جیت کر آئے ہیں پی وی وی کے خلاف اور یہاں پر اگر آپ دیکھو یو سی سی کے خلاف دونوں مقابلے جیت کر آئے ہیں اور ابھی کے لئے سپارٹن وینگارڈ کے خلاف کھیل رہے ہیں کھیلیں گے چانسز ہیں کہ شاید وینگارڈ کے خلاف بھی جیت جائیں کیونکہ ان کا جو بہت مین پلیئر ہے وہ ہے بھائی ہے ڈائلن سٹین جس نے بیک ٹو بیک آپ کو بڑیا پرفارمن کر کر دے کر گیا ہے نائنٹی سیون رنز دو مقابلے میں آپ کو کر کر دے کر گیا ہے علی کا صرف کی اگر ہم بات کریں آٹھ رن اور زیر رن پھر اس کا سونو مطرہ آپ کے باس ہے تین اور پانچ سونو مطرہ کی پرفارمنس اتنی بڑیا رہی نہیں ہے رہا تلینا بڑیا پرفارمن کر رہا ہے چوتھے نمبر پر آ کر دس پندرہ رن کی پاری مطلب پہلے مقابلے میں پندرہ رن دوسرے مقابلے میں دس رن مقابلے میں اوپر آیا تھا دوسرے مقابلے میں نیچے آ رہا ہے بڑیا پرفارمن نہیں ہے اس کے بعد آپ کے باس باس ہوا ہے تین رن اور ایک وکیٹ دیکھو لال نے پہلے مقابلے وکیٹ نہیں چٹکائی بڑھ دوسرے مقابلے میں آپ کو وکیٹ چٹکا کر دی اور اس کی لائنو لیندھ بہت زیادہ بڑیا ہے لال کو بال بیٹس من مار نہیں پا رہے ہیں اتنی آدھا ہیٹنگ کر نہیں پا رہے ہیں تو وہ چیز آپ کو دیکھ کر چلنی ہے پھر اس کا تاریخ نے پچھلے مقابلے میں ایک دو وکیٹ چٹکائی سندیب تیواری نے ایک وکیٹ چٹکائی ہے اب جون سے پلیئر دو دو اوورز نہیں کروارا ہے نا تو ان کو نہ ہی رکھو تو زیادہ بڑیا رہتا ہے اب علی کا صرف کی اگر آپ بات کرو اوپر آ رہا ہے پلس ساتھ میں آپ کو دو اوور کمپلیٹ کروا کر نہیں دے رہا ہے تو آپ ایک بار کو ڈراؤپ کر سکتے ہو اس پلیئر کو بٹ آپ کو یہ دیکھ کر چلنا ہے کہ آگر آپ رسکی خیل رہو تو آپ دو رہ لے جانا اس پلیئر کو اگر آپ سیف کھیل رہو تو اب اس پلیئر کو رام سے ڈراؤپ کر سکتے ہو کوئی پروبلم نہیں ہے رہتا علی سٹارٹنگ اور ڈیتھ مکر آپ کو بالنگ کروا کر دے رہا ہے پھر اس کا سندیب تیواری سٹارٹنگ مکر بالنگ کروا کر دے گا اس کے بعد آپ کے باسو ہیں دو اوور میں ایک وکیٹ اس نے چٹکائی ہے لال آپ کے باس ہے دو اوور میں وکیٹ تو اس نے پہلے مقابلے میں ایک بھی نہیں چٹکائی تھی بھئی اکنومی بہت زیادہ کم رہی تھی احمد نے یہاں پر ڈیتھ مکر بالنگ کروئی ہے پچھلے مقابلے کی اگر آپ بات کرو راہت علی نے سٹارٹنگ میں آ کر بالنگ کروئی ایک آور کروایا سندیب تیواری سٹارٹنگ اور ڈیتھ مکر بالنگ کروئی ایک وکیٹ اس نے چٹکائی ہے اس کے بعد یہاں پر کنیہ لال نے بھی ہے ایک وکیٹ چٹکائی ہے بہت زیادہ بڑی ہے پرفارمنس رہی ہے نوید احمد نے ایک وکیٹ باسو نے ایک وکیٹ اور دو وکیٹ چٹکائی ہے بھی ہے زائن تاریک نے تو یہ دیکھ کر چلو کی جون سے بلیئر آپ کو ایک ایک آور کروا کر دے رہے ہیں ان میں اتنا پوٹینشل نہیں ہوتا جتنا دو آورس والے پلیئر میں ہوتا ہے کیونکہ زیادہ چانس محلوب بارہ بولز میں وکیٹ چٹکانا ایس کمپیر ٹو چھ بولز میں وکیٹ چٹکانا تو آپ کو خودی سمجھ آ جائے گا نیچے آپ کو ہر ایک پلیئر کے سٹیٹس دیکھنے کو مل جائیں گے کوئی بھی نئے پلیئر آتا آپ یہاں پر آ کر سٹیٹس دیکھ سکتے ہو اب پی سی وی کی اگر ہم بات کریں تو بھئی ہے پی سی وی کی ٹیم ابھی کے لیے یہاں پر کھیل رہی ہے اور پی سی وی کی ٹیم نے یہاں پر جو مقابلہ کھیلا ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو ابھی جو یہ کھیل رہے ہیں وہاں پر وکیٹ تو اتنا زیادہ چٹکائی نہیں ہے تو اگر آپ دیکھو دو مقابلے اپنے کھیلے ہیں اس میں سے دونوں کے دونوں یہ بھی جیت کر آئے ہیں دونوں کے دونوں برونو رینجرز کے ٹیم بھی جیت کر آئے ہیں سین گپتا ہے چالیس ان کے ساتھ ایک وی کیٹ اور اٹھارا رن پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو سین گپتا ابھی کے لیے دو وی کیٹ بھی لے کر گیا پچھلے مقابلے میں امپورٹن پک ہے میں نے تبھی آپ کو بول تھا سین گپتا کو لے کر جاؤ گے وائس کپٹن سیف رہو گے ایس کمپیر ٹو کی آپ یہاں پر ارمان بھومیان جس کو بہت زیادہ پلیئرز لے کر جا رہے تھے سمال لیگ میں بھی وائس کپٹن کرانتی آپ کے باتے چار رن اور تیس رن اس کے بعد یہاں پر وشک آپ کے باتے ایک ایک رن اس کے بعد یہاں پر بھاٹی ہے زیرو اور ست آئیس ارمان بھومیان سات رن کے ساتھ ایک ویگٹ پھر تیس رن کے ساتھ تین ویگٹ اس کے نیرست یاگی آپ کے باتے تیرہ اور ایک اس کے بعد اگر آپ دیکھو بھئیہ یہاں پر عبدال شیخ آپ کے باتے ایک ویگٹ جس نے جٹکائی ہے پچھلے مقابلے میں صرف اور صرف سین گپتا نے بڑیا باولنگ کری ہے اور کسی نے زیادہ بڑیا کری نہیں ہے بھومیان کی ساڑھے آٹ کی اکنومی رہی نیرست یاگی کی ساتھ کی دونوں پلیئرز نیرست یاگی کی اکنومی کے ساتھ یہاں پر ستی سین گپتا نے باولنگ کروائی بٹ سات میں کیا ہوا ہے کہ دو ویگٹ لاکر دے کر گیا یہی ایک ماتر پلیئر جس نے دو ویگٹ چٹکائی ہے اور کسی نے ویگٹ ہی نہیں چٹکائی ہے نیرست یاگی کی اگر آپ بات کرو یہ بھئی ہے سٹارٹنگ میں آ کر آپ کو باولنگ کروا کر کمپلیٹ کروا کر دے کر جاتا ارمان بھومیان نورملی بڑیا پرفارم کر رہا تھا باٹ اس مقابلیں بڑیا پرفارم نہیں کر رہا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو ویڈیویں بولا تھا چانسز یہ ہیں کہ یا تو ان کے بیٹسمن بڑیا پرفارم کر جائیں گے یا تو ان کے بولرز بڑیا پرفارم کر جائیں گے اور ہوا کیا ہے کہ بھئی ہے ان کے بیٹسمن بڑیا پرفارم کر کے چلے گئے ہیں اس کے اتکارتی کا اگر ہم بات کرو تو ایک آور میں ویگٹ ایک بھی نہیں چٹکائی ہے اس نے پھر ستیسن گوپتہ پچھلے مقابلیں ویڈیو نہیں چٹکائی تھی اسی لئے پلیئرز اسے نا وائس کپٹنسی کم ہی دے رہے تھے کہ بھئی ہے اسے وائس کپٹنسی نہیں دیں گے ارمان بھومیان کو اسے دے رہا تھا کہ یہ آپ کو بولنگ بیٹنگ دونوں کروا کر دے رہا تھا ویڈیو سن جٹکائی تھی تو اس وائے سے باٹ یہاں پر ستیسن گوپتہ آپ کے لئے ایک ایمپورٹن پک رہنے والے تھے کہ اگر ہم بات کرنے تو ایک ویڈیس نے چٹکائی ہے کرانتی نے ایک آور میں ویکٹ ایک بھی نہیں چٹکائی ہے بٹ آپ ٹرائی کر سکتے ہو اپنی گرینڈ لیگ میں آرین آشتو شارہ کی اگر ہم بات کرنے تو اس پلیئر کو بھی اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہو اپنی گرینڈ لیگ میں ٹرائی کر سکتے ہو نیچے آپ کو ہر ایک پلیئر کے سٹائرز دیکھنے کو مل جائیں گے کوئی بھی نہ پلیئر آتا آپ یہاں پر آ کر سٹائرز دیکھ سکتے ہو ابھی یہاں پر ہم ٹیم ڈسکس کر لیتے ہیں کون کون سے پلیئر آپ کے لئے ڈیفرینچلی اوپشنز رہنے والے ہیں کیونکہ ڈیفرینچل بک کے اوپر زیادہ اوپشن زیادہ دھیان دو گیا 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 ڈیفرینچل بک کے اوپر تو زیادہ بڑیہ رہے گا تب ہی زیادہ بڑیہ یہاں پر آپ پر فارم کر سکتے ہو تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے اب اگر آپ دیکھو سب سے پہلی ٹیم تو چھوڑو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ آپ کے باس پلیئر کون کون سے ہیں یہاں پر سب سے بڑیہ پلیئر آپ کے لئے جو رہنے والا ہے اس بھاٹیا کو آپ لے سکتے ہو پی ایس وی کا آپ کو پتہ لگ جائے گا کون اوپن کر رہا ہے کون نہیں کر رہا پہلے مقابلے سے وہاں سے آپ دیکھ کر چلنا وہ ہی ان کا بیٹنگ آرڈر جاتا رہنے والا ہے ابھی کے لئے میں جے ہوف مین کے ساتھ گئے ہوں کیونکہ ہوف مین بڑیہ پک ہے ہوف مین اوپر بھی آ سکتا ہے بیٹنگ کرنے کے لئے اس لئے ہوف مین کو آپ رام سے ٹرائے کر سکتے ہو میں تھوڑا زیادہ رسکی کھیل رہا ہوں بھائی یار سیف کھیلنا ان میچز میں جب ان کے دو دو تین تین چار چار میچز ہو جاتے ہیں اس کے بعد سیف کھیلنا نا کوئی مطلب نہیں بنتا کیونکہ سامنے والا بھی پلیئر سیم ٹیم لے کر آئے گا اس چیز کی ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی ہوتی ہے کہ سامنے والا بھی ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں وہی سامنے والے یوز کر رہے ہیں کیونکہ سیلیکشن بھائی میں آپ انہیں ہی پتا لگتا ہے کہ اچھا اس کی سیلیکشن زیادہ ہے اس کے دماغ میں بھی ہوتا ہے کہ اچھا میرا اپوننٹ بھی ہے یہی لے کر آئے گا جس کی سیلیکشن بہت زیادہ کام ہے ایک اوبر آپ کو کروا کر دے رہا اوپر آ رہا ہے بیٹنگ کرنے کے لیے امپورٹن بھی گو سکتا ہے ویسے گرینڈ لیگ میں زیادہ بڑی ہے آپ کے لیے پرفارم کر کر دے گا اس کمپیرٹو سمال لیگ آپ کرنے کو بھی ہے یہاں پر کرانتی کو ڈراب کر کر یہاں پر اس بھاٹی کو لے سکتا ہے ایسا بھی کر سکتا ہے یہ ٹیم بھی آپ کے لیے ٹھیک ٹھیک کام کرنے والی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہاں پر دیکھو بھائی کوچزائی تو آئے گا نہیں کوچزائی اوپر بھی آ جائے گا تب بھی اتنا بڑیا پرفارم نہیں کرے گا ویسے ابھی کے لیے ٹیم نیچے بھیج رہی ہے اس کے ستیسن گپتا آپ کے باس ہے آر ایلی اور یہاں پر 64% جو تاریک کو لے کر گئے ہیں میرے حساب سے رسکی رہنے والا ہے کیونکہ سامنے والی ٹیم PSP کی ٹیم اتنی آسانی سے بھی ہے وکٹس نہیں گوانے والی ہے ان کے پاس بھی ٹیکنیکلی بہت بڑیا پلیئر نیرہ ستیاغی پچھلے مقابلے میں دو اوور کروائے ہیں ساتھ کی اکنومی رہی ہے سب سے کم اکنومی اسی پلیئر کی رہی ہے ہو سکتا ہے بڑیا پرفارم آپ کو کر کے دے جائے بہت آپ ڈروپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہو اس پلیئر کو ڈروپ کیونکہ بیک ٹو بیک کس نے زیادہ بڑیا تو کچھ پرفارم کرانی ہے وکٹ بھی ایک آدھے مقابلے میں لے کر گیا ہے زیادہ مقابلوں میں لے کر نہیں دیکھر گیا اور اگر آپ دیکھو تو یہاں پر آپ ٹیکنیکلی بڑیا پلیئر کو پک کرتے ہونا اگر دونوں ٹیمز کے تب آپ کے لئے زیادہ سیف رہ گا اگر آپ سیلیکشن بائے سے جاؤ گے یہاں پر این احمد کا ایک بڑیا اپشن آپ کے پاس رہ سکتا ہے اس کے بعد دیکھو لال کو تو میں ڈراؤپ کرنے والا نہیں ہو اگر آپ کنیہ لال کو ڈراؤپ کر کر جا رہے ہو تو آپ بہت بڑا رسکلی رہے ہو ایک چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں اس کے بعد اس روی کا اپشن ہے اگر روی یہاں پر بڑیا پرفارم کر جاتا ہے اگر کھیل جاتا ہے تو الگ بات ہے پھر اس کے بعد اس کمار کو کھلائے گیا ہے یہاں پر پی ایس وی کے دوارہ ہو سکتا ہے کہ پی ایس وی اس سے بالنگ کروا ہے پچھلے سالے بالنگ کرتا تھا اتنی بڑیا نہیں تھی بٹا سٹیل آپ کو بالنگ کروا کر دیتا تھا تو میں آپ کو یہاں پر بھی ڈیفرینچل پکس کیا گیا ہو سکتا ہے وہ بتا چکا ہوں اب اگر ہم یہاں پر ٹیم کی بات ڈسکس کریں کیپٹین سے دے رکھے وہ دے رکھے بھی یا سٹین کو وائس کیپٹین سے دے رکھے وہ دے رکھے یہاں پر ستیسن گپتا کو اس کے بعد یہاں پر ابھی کے لئے بھومیاں اور وینکی ٹیش علی کسیف جے ہوفمن این تیاغی آر علی اس کے بعد فاروق عبداللہ آپ کے پاس ہے اس باسو وٹی کا نہیں ہے پوری کی پوری ٹیم آپ کے لئے سمال لیگ سمال گرن لیگ فیوریول ٹیم ہے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے دسکپشن میں مل جائے گا وہیں سے آپ کو ٹیلی گرام پر جڑنا ہے دوسری ٹیم کے اگر ہم بات کریں کیپٹنسیوں دے رکھی ہے وہ دے رکھی ہے یہاں پر بھومیاں کو وائس کیپٹنسی آر علی پھر اس کے بعد یہاں پر ایس مطرہ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو بھئی ہے وجہ سنگھنا آپ کے پاس ہیں پھر اس کے ایڈی سٹین ایک اصف سین گپتہ تیاغی فاروق عبداللہ این احمد اور جو آپ کے پاس option ہے وہ ایس بابو کا ہے تو یہ پوری کی پوری ٹیم آپ کے لئے گرینڈ لگ فیوریول ٹیم ہے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرائب کر لیجے گا ویڈیو لائک کر دیجے گا بیل آئیکن دبا دیجے گا کیونکہ ایسی ویڈیوز تو بیاتی رنگ آپ کے لئے چینل پر